قربانی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ واجب ہے لیکن کس پر واجب ہے اس کے لیے چار شرائط ہیں پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ جس پہ قربانی اس شخص پر آئی گی جو بالغ ہوگا نابالغ بچہ اگر مال کا مالک بھی ہے جس طرح باسورتوں میں نابالغ بچے مال کا مالک مال کے مالک ہوتے ہیں تو ابھی ان کے اوپر قربانی نہیں ہوں گا بلوغ کے بعد ہوتی ہے اس لیے گھروں میں بعض لوگ اپنی بچیوں کو زیور دے دیتے ہیں اور ان کا کر دیتے ہیں اور وہ بچیاں جب تک نابالغ ہیں تب تک ٹھیک ان پر قربانی نہیں ہے لیکن اگر وہ بچیاں بالغ ہو گئی ہیں اور ان کے پاس وہ زیور ہے جو ان کی ماں نے ان کو دے دیا یا باپ نے ان کو دے دیا یا کوئی اور چیز جس نے ان کو نساب کا مالک بنا دیا تو یاد رکھئے گا کہ ان بچوں کے اوپر قربانی آ جائے گی ان کو قربانی کرنی ہوگی تو پہلی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ بالغ ہو شرط یہ ہے کہ پھر عاقل جس کو کہتے ہیں نا سین اینڈ نیچور یعنی عاقل کا مطلب یہ کہ دیوانہ نہ ہو پاگل نہ ہو جس کے اوپر شریع حکمات لاغوی نہیں ہوتے مارے ہاں اس کو کہتے ہیں نا کہ لیگل پرسن کہتے ہیں جس آدمی کے اوپر قوانین کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا پورے قوانین کا مکمل تو آپ پہ تو عاقل ہونا تیسری شرط یہ ہے کہ جس پر واجب ہے وہ مقیم مسافر نہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ قربانی کر لے تو اس کو اس کا سواب ہے اور اس کی قربانی پر اس پر واجب نہیں ہو اور چوتھی یہ ہے کہ وہ بندہ صاحبِ نساء